کیوں گیا اور یہ حکومت کیوں گئی شکریہ سینیٹر عثمان خان غاکر پلیز مربانی جناب چرمین صاحب جیسا ایجنڈا تھا ارڈینس کا اور سیاسی انتقام کا پھر گیس اور بجلی کی شارٹیج کا اور مہنگائی کا جناب چرمین صاحب کرونا وائرس سینیٹر شیر ریمان صاحب تشریف رکین سواتھی صاحب جی کرونا وائرس کے حوالے سے چینہ میں سٹوڈنٹس کو ہب تک ضرورت کی سامان جائیں مہیا نہیں ہے نہ چینیز حکومت کے طرف سے نہ پاکستان کے ایم بی سے ماسک تھے اب جائیں اٹھار سو روپے پہ جائیں اس کا وہ ہیں جو اور اسی طرح جناب چرمین صاحب یہ ہماری ملک جو ہیں ہماری سٹیٹ جو ہیں وہ ملیریا میں ناکام ہو گیا ہب تک یہ تیس سال سے جو ہم سن رہے ہیں ملیریا پروگرام ہے ناکام ہے سارے حکومتیں ٹی بی میں اس کے دور میں جائیں ڈنگی کے مریض و حموات بہت زیادہ ہو چکے ہیں بلکہ یہاں تک موجودہ حکومت نے ڈنگی سے جو حموات ہو چکے تھے وہ میڈیا کو نہیں دے رہے تھے بہت زیادہ مواتے وہ کم بتا رہے تھے تو جناب جناب ڈنگی مریض جو آپ پتے تھے وہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں تو ہم کرونا وائرس کو کس طرح کیسے کنٹرول کریں گے ہم نے پرس دن اس آس میں یہ کہا تھا کہ باہر سے چائنیز کو مت چھوڑ دے پاکستان میں جو ہیں کرونا کے وجہ سے اس کے باوجود چائنیز آ رہے تھے پاکستان بلکہ یہ خبر بھی ہے کہ باہر چائنیز کے بھی اموات ہو چکے ہیں پاکستان میں جو ہیں ان لوگوں نے چھپایا ان لوگوں نے چھپایا ہم نے کہا کہ جو بھی آ رہے ہیں کم سے کم بیس دن جو ہیں اس کو انویسٹیگیشن میں رکھ لے کسی وارڈ میں کسی کیمپ میں سب کو چاہے پاکستانی آ رہے ہیں چاہے چانیز آ رہے ہیں چاہے جو بھی آ رہے ہیں ہم جہیں یہ اپت آ گئی ہے تو لہذا سعودی عرب نے عمرے کے جانے کے لئے بھی پابندی لگا دیں کہ اس کو کنٹرول کر دے ٹھیک کیا ہے کہ بابا جہاں پہ یہ اپت جا رہے ہیں تو آپ کو جائیں وہ سنت بھی آپ کو چوڑنا چاہے جو اس سے اور بھی انسانوں کی تباہی ہو ٹھیک ہم کیا سو دیا رب نے آپ وہ عمرے سے لوگوں کو منع کریں کہ بابا تصدیل سے رہے آپ کے صحت ضروری ہے یہاں پہ سب آ رہے ہیں جہاں سے بھی جا رہے ہیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں کوئی اس کو کنٹرول نہیں یہ تا جناب کرونا وائرس کا اب پولیٹیکل وکٹیمائزیشن موجودہ حکومت کے ستارہ اٹارہ مینے ہو گئے تاریخ میں کسی بھی حکومت نے ماشاءاللہ حکومت تو علاوہ دہا ہے اتنا اس نے وکٹیمائزیشن نہیں کیے جتنے موجودہ حکومت نے کی اس کے ہم پرزور اتواز میں مضمت کرتے ہیں جناب چرمین صاحب میڈیا میں جائیں مسرسل آپوزشن جماعتوں کی میڈیا ٹرائل پی ٹی وی تو برکل پی ٹی آئی کے ایک ترجمان کے طور پہ پوچھ کے آپ اس کے ترجمان کے طور پہ جائیں پی ٹی وی جائیں مسرسل اٹارہ مینے سے پروگرام دے رہے ہیں اس کے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اس کا نوٹس بھی لینا چاہے پی ٹی وی کا یہ سٹیٹ کا ایک آدارہ ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے اور یہ سٹیٹ کے آدارہ جائیں پیمرہ کے آنڈر نہیں اور سارے جو پراویٹ چینل ہیں وہ پیمرہ کے آنڈر ہیں سٹیٹ کا آدارہ جائیں پیمرہ کے آنڈر نہیں یا جی بت ہے مزاق بنایا ہوا ہے ملک میں جی انہا دار ہو نجی جناب یہاں پہ مسرسل عدلیہ پہ جائیں عملے ہو رہے ہیں ججز صاحبان پہ بلکہ عدلیہ کی جاسوس ہی ہو رہی ہیں موجودہ گورنمنٹ میں جائیں عدلیہ کی جاسوس ہی آتے ہیں پیٹر ایم کے سینک کارکنوں پہ مقدم آتے ہیں جیلو میں یہاں تک ایک شہید آرمان لوڑی کا برسی پہ جائیں اجازت دی گئی تھی بی آگیا جناب پولیٹیکل اکٹیمائزیشن اور ہی کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب یورپی اونین نے کیا کہا یورپی اونین کمیشن اس نے کیا رپورٹ دی یہاں بھی آئے ہوئی تیں یورپی اونین نے بہت سے پاکستان کے حوالے سے نکتے بیان کیا ایک نکتہ میں بیان خلاف نرم سے نرم حکومت کے حوالے سے علاقے نرم سے نرم بی حکومت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے نیب کے آدارہ بھی حکومتی آدارہ بن گئے علاقے سٹیٹ کا آدارہ ہے حکومتی آدارے کے طور پہ بن کر پی ٹی آئی کے آدارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں مسلسل یہاں پہ سختی کر رہے ہیں یہاں پہ تیسری بات ہے جناب حسن اکبار صاحب نے کیا کہا حسن اکبار صاحب نے یہ کہا میڈیا میں کہ پانچ سات عبتوں سے میں نیب کے کسٹیڈی میں اتا ایک دن کے لئے بھی نیب کے افسر تبتیش کے لئے سوال پوچھنے کے لئے نہیں آیا ایک دن کے لئے بھی کوئی نہیں آیا نیب کے اس میں جائیں تو جناب چرمین صاحب ہب یہ ہے کہ آرڈینیس کب آنا چاہے آرڈینیس اس وقت آنا چاہے جب کوئی ہنگامی حالت ہوں کوئی ہنگامی حالت ہوں اور وہاں پر سینٹ یا کومی اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو پھر انگامی حالت ہے پھر آپ کو آرڈینیس جاری کرنا چاہے اب جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہب آرڈینیس پارلیمنٹ کا دونوں اجلاس بہت وقت جاری ہیں وہاں سے صدر صاحب کے مرشی سے جاری ہو جاتے ہیں وہاں پر فائرنگ ہو جاتی ہے آرڈینیس کا برمار آرڈینیس تقریباً ایک درجن سے زیادہ آرڈینیس صدر کے مرشی پارلیمنٹ پہ عاملہ ہوئے اور جناب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدر کا آفیس وہ بھی ایک پیچائی کا آفیس نہیں ہے سٹیٹ کا آفیس ہے فیڈرشن کا آلامت کا آفیس ہے صدر صاحب فیڈرشن کی آلامت ہیں مگر وہ بھی پیچائی کے طور پر کام کر ہیں جس کے ہم مضمت کر ہیں یہ نہیں ہونا چاہے جناب چرمین صاحب ہم مہنگائی انفلیشن فیٹرول مہی دو آزار اٹھار میں ایٹی سکس روپے کا تھا اب ایک سو بار روپے میں دنیا میں جب کرونا وائرس آئے پانچ سو بلین ڈالر جو ہیں تجارات وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں تو سارے دنیا میں جو ہیں تیل کی جو پیداوار ہے نہیں تیل کی جو مارکیٹنگ ہیں تیس سے چالیس فیصد کم ہوئے اس کے قیمت جو ہیں پرائز جو ہیں یہاں پھر سکھ پانچ روپے پانچ روپے بھی ان لوگوں نے ابھی اس میں ٹیکس زیادہ کیا ہے وہ بھی بیلنس ہو گیا کم سے کم کم سے کم بیس روپے تو کم ہونا چاہیے تھا چالیس فیصد کم ہونا چاہیے تھا ہم سے کم آدھ تو کر لی تے حبیب ایک ممبر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کم کیا ہے جناب صاحب جب عمران خان صاحب خود اعتراف جرم کر رہے ہیں اس نے خود کا میڈیا میں بھی بہت رسپانسبل بندہ ہو جائیں کہ مہنگ گائی تو بڑی اعتراف جرم ہیں ہم کیا کہیں گے دوائیں ڈیٹھ سا فیصد مہنگ ہو چکے ہب چینی ہب مہنگ ہے ہٹا ہب مہنگ ہے سارے چیزیں جب عزیز نے خود اعتراف جرم کیا ہے اس پہ دسکشن کرنے تو اس پہ مسئلہ اعتراف جرم پہ اس کو برکل استفاد دینا چاہے تھا خیر ہوتی یہاں پہ کلچر نہیں جناب چرم صاحب یہاں پہ عمران خان صاحب جو آپ پوزشن میں تھے ایک کتاب کا اوالہ دے رہے تھا کنفیجن آپ این اکنامکس ہٹ مین ہٹ مین کے معنی یہ کہ معاشی جنگ جو ہے معنی یہ اس صلح کی عمران خان صاحب نے موجود حکومت نے خود تین ہٹ مین کو لائیا ہیں یہاں پر آئے میپ سے جائیں عوام کے خلاف یہاں پہ ہیں اور جائیں ہمارے ساتھی انکہ جو حکومت میں اس کتاب کو پڑھنا چاہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا جو لیڈر ذکر میں اس اٹ مین میں کون ہے سٹیٹ بینک کا گورنر ہے یہ اٹ مین کون ہے یہ تحفیز یہ مشیر خزانہ ہیں تو لہذا جب تک یہ اٹ مین ہوں گے یہاں پہ مہنگائی بڑھتی جائے گی اور کچھ ہب یہاں پہ انسانیت بچوں کا مسئلہ تھا جناب چرمین صاحب بچوں کا مسئلہ تھا یہاں پہ ہمارے جنڈے میں آپ بچوں کی آوا اور اس کے ساتھ ریپ اس کو قتل کرنا یہ انسانیت اور ویشت کا ایک غلص ترین عمل ہے غلص ترین عمل ہے اس کے خلاف حقومت کو پولیٹیکل پارٹی ان کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہے سارے آدار ان کو ایک ٹیو آنا چاہے اس غلیظ عمل کے خلاف مگر یہاں پہ بہت نارمل چیز کے طور پہ جائیں جو اویشت بچوں کے ساتھ جاری ہیں او پرشتہ بی بی جو استعماباد سے اس کو لے گئی اس کی ریپ ہو گئی اور اس کو خطل کر دی کہ آج تک کوئی جواب دے سکتے استعماباد میں یہ آلت میں آرہا جناب یہاں پہ حکومت تھا اس نے پندر میٹ بات کی پوزیشن میں ایک پاری میری لیڈر ہو مجھے تو کچھ حق تو ہے بیس پچیس میٹ جی پندرہ میٹ ہو گئے آپ کنکلوڈ کریں اور میمبر وں نہیں بات کرنی میں آ رہا ہوں جناب میں آ رہا ہوں آپ کی آپ کی میں گزارش کر رہا ہوں آپ کچھ تسلیح سے اس پہ جائیں وہ کر لیں تو جناب ہم مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ کہ بجلی و گیس کی قیمتیں جو ہیں یہ سب سے اہم ایشو ہے بجلی و گیس کی قیمتیں جو ہیں جناب گیس جو ہیں وہ تو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے موجودہ حکومت نے جس کا کوئی مثال بھی ہم پیش نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے میں یا اس سے پہلے جائیں گیس سستی تھی یا یہ تا یہ ہو تا اتنا مہنگا کر لیا گیا ہے گیس کو جائیں جناب چرم سام بجلی کے یہ حالت ہیں کہ آپ بھی جائیں آپ بلوستان میں پشتون بیٹ میں جائیں آپ پاٹھا میں جائیں پاٹھا کے رینے والے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے گاؤں کے ہمارے سٹیز کے ہمارے علاقوں کی کی حالت ہیں اور پھر خط جو چھوٹا موٹا سنت ہیں وہاں پر پاٹھا میں جائیں وہاں تو بلکہ سب بند ہو چکے ہیں بجلی کے والے سے جائیں گیس تو پاٹھا تک ابھی تک ایک کنیکشن بھی نہیں دیا گیا ہے اب خویٹا میں یہ آلت تک گیس کا کہ تقریبا بلوشتان کو 80% ایریا کو گیس نہیں دیا گیا جو 20% دیا گیا ہے وہاں پر 80% جو اس پر لوڈ شیڈنگ گیس پریشر اس سال خویٹا میں گیس سے سب سے زیادہ اموات ہو چکے آپ ڈیٹھا لیتے تھے اس سادھا لوگ اس کو معلوم نہیں تھا کہ گیس گئی ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ اموات ہو چکے ہیں بجلی ہب بجلے وہاں پر 12 گھنٹ لوڈ شیڈنگ ہے ہماری صوبے میں جو آپ کو معلوم ہونا چاہے جناب 80 گھنٹ لوڈ شیڈنگ ہے کوئٹا شیر میں جائے سیٹھی ہے در خلافہ ہے وہاں پر آٹھ گھنٹ کوئٹا سیٹھی میں لوڈ شیڈنگ ہے جناب چرمین صاحب اور یہاں کنکلوڈ کریں بجلی میٹ ہو گئے آپ کی جناب میار تو لیٰذا پشتوں میں ایک آوت ہے وہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے دم جائے ہوئے ٹیڑی ہے آپ کی گلہ جائے ٹیڑی ہے آپ کے پنانا جگہ جائے بو کسی کہتے ہیں یہ ٹیڑھا ہے اس نے کہا بابا قومت کے کون سے وہ کارنامہ ہے کون سے وہ کام ہے جو ٹھیک ہوا ہے ہر کام میں جائیں پارلیمنٹ سے لے کر اختیارات کے ساتھ میں میرے بانی جی سینیٹر پرویز رشید صاحب